نہیں جس طریقے سے آج یہ فیصلے ہوئے ہیں جس کے اسے الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ الیکشن کمیشن کے جو کرتوت ہیں یہ اتنے مہینوں سے سامنے تھے اس کے این مطابق ہے ہمیں ان سے کبھی بھلے کی امید نہیں تھی ہم اگزیکٹلی الیکشن کمیشن نے وہی کیا ہے جو ہمیں ان سے امید تھی نواز شریف اور زرداری کے مقدمات الیکشن کمیشن میں لگنے کو نہیں آرہے ان کی فنڈنگ کیسز لگنے کو نہیں آرہا لیکن نشانہ صرف عمران خان ہے اور عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر کے ان کا کیا خال ہے پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کو یہ ڈسکوالیفائی کر لیں گے پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کو ناہل کرنے کا جو آج فیصلہ دیا ہے انہوں نے یہ ایک شرمناک فی کا ہے پاکستان کی عزت کے اوپر یہ حملہ ہے یہ عمران خان کے اوپر حملہ نہیں ہے یہ پاکستان کے آئین کے اوپر حملہ ہے پاکستان کے قانون کے اوپر حملہ ہے پاکستان کے اداروں کے اوپر حملہ ہے اور پاکستان کے عوام کے مو کے اوپر یہ تمانچہ مارا گیا ہے ابھی ایک ہفتہ پہلے عمران خان جو ہے وہ دو تہائی اکثریت سے جو سیٹے ہیں وہ جیت کے واپس آ رہا ہے پنجاب کے الیکشن ہوتے ہیں ٹو تھرڈ میجورٹی سے عمران خان واپس آ رہا ہے تم لوگ ہوتے ک اور یہ فیصلہ کرنے والے اور جس طریقے سے یہ فیصلہ ہوا ہے الیکشن کمیشنر اور جو ان کے ممبران ہیں ہم پہلے یہ کہہ رہے ہیں وہ اہل نہیں ہے اس ان عوضوں کے اوپر برقرار رہنے کے میں عوام سے اپیل کرتا ہوں اپنے حق کے لیے باہر نکلیں یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے یہ عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کے موہ کے اوپر یہ تمانچہ ہے جو آج اس بد کردار الیکشن کمیشنر نے اور اس کے ممبران نے مارا ہے یہ پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کو جھوتا مارا گیا ہے آج یہ فیصلہ سنا کے اور میں پاکستان کے عوام سے کہتا ہوں پاکستان کے لوگوں سے کہتا ہوں اپنے حق کے لیے باہر نکلے آج انقلاب کی ابتدا ہو گئی ہے پاکستان کے اندر اور جس طریقے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان کے عوام اسے مسترد کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اسے مسترد کرتی ہے پورا پاکستان اسے مسترد کرتا ہے اور میں عوام سے اپیل کرتا ہوں باہر نکلیں اپنے حق کے لیے باہر نکلیں اور ان ایوانوں کو الٹا کر ہی پاکستان کا آئین بچایا جا سکتا ہے پاکستان کے آئین کے تحفظ کے لیے پاکستان کے لوگ باہر نکلیں ابھی باقی تفصیلات کے لیے شباز دیکھیں دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں ایک تو آج ایک تو آج جو ایک تو آج جو فیصلہ دیا ہے بنیادی طور پر وہ نواش ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ مجھے بات تو کر لیں مجھے بات تو کر لیں مجھے بات کر لیں ایک ایک بات آپ کے سامنے میں رکھ دوں کہ آج یہ جو فیصلہ دیا ہے یہ نواز شریف صاحب کے ایک ذاتی ملازم نے دیا ہے نواز شریف نے یہ فیصلہ لکھایا اور ان کے ذاتی ملازم نے سائن کر کے یہاں پر اناؤنس کیا ہے آپ نے دیکھا کہ دو بجے کا وقت متعین کیا گیا اور دو بجے گیٹوں کو تالے لگا دیئے گئے میڈیا کو اندر نہیں آنے دیا گیا میڈیا جس جس جو سے آپ لوگ اندر آئے ہیں وہ آپ کو پتا ہے آپ کے خدا کو پتا اور جس طریقے سے ہم آئے ہیں اگر یہ فیصلہ انصاف پر مبنی ہوتا تو ڈر کیسا تھا اگر یہ فیصلہ انصاف کے قوانین کو پورا کر کے ہوتا تو دو بجے کا اگر اناؤنس کیا تھا تو پھر لوگوں کو آ کے سننے دیا جاتا تو یہ نواز شریف کا لکھا ہوا فیصلہ ہے ایک مفرور بگوڑے کا لکھا ہوا یہ فیصلہ ہے جس کو عوام قوم ہر لحاظ سے مسترد کرتی ہے رہی بات عمران خان کی تو عمران خان وہ لیڈر ہے جو جہاں کھڑا ہو جائے قوم عربوں روپے اس کے پہروں میں ڈھیر کر دیتے ہیں عمران خان جہاں پر سگنیچر کر دے وہاں کروڑوں عربوں روپے کٹھے ہو جاتے ہیں عمران خان جس طرف اشارہ کر دے اس طرف کروڑوں عربوں روپے کٹھے ہو جاتے ہیں میں وزیراعظم کے دفتر میں ان کے قریب ترین رہا ہوں میں آپ کو یہ گارنٹی سے بتا سکتا ہوں کہ عمران خان نے اس قوم کے ایک ایک پانی کا جو پانی کا جو ایک 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 آپ کہیں کہ ایک ایک گلاس تھا اس کی حفاظت کی ہے میں آپ میں ایک سر بات سن لیجے گا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر آفس میں پہلی دفعہ یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جو مہنگی منرل وارٹر کی باٹلز ہیں جو ہم عام گھروں میں پیتے ہیں یہ نہیں بلکہ اپنا وہاں پر سستہ منرل وارٹر بنایا گیا پہلی دفعہ تاکہ قوم کا پیسہ بچایا جا سکے عمران خان وہ ہے جو ہر جگہ قوم کا ایک ایک پائی جس نے بچائی ہے لیکن آج جو نواز شریف کے ایک کارندے نے فیصلہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں پاکستان تحریک انصاف ہر ہر فورم کو استعمال کریں گے اور عوام بھی باہر نکلے گی ان کے سوال کا جواب دے دیں پاہی اور انہوں بڑا تتہ سوال آیا ہے نا دا جواب دیں سپریم کورٹ نے کل مسرط کی ہے جو حکومت کی ترخواستی لاؤں آرچ کے خلاف اور دیکھیں اگر رائٹ اور پروٹیسٹ نکال دیں آپ جمہوریت سے تو پھر تو آپ برما یا جنوبی کوریا بن جائیں گے ساؤتھ کوریا نورتھ کوریا بن جائیں گے نا اس کے بغیر تو رائٹ اور پروٹیسٹک بنیادی حق ہے جمہوریت میں اور پاکستان کے لوگ انشاءاللہ یہ حق ایکسرسائز کریں گے اور بھرپور طریقے سے کریں گے اتنے زیادہ سوال اگر آپ باقیوں کو بھی کرنے ہیں نا مجھے پتا ہے آپ جز بار انشاءاللہ ایک انقلاب کی ابتداء ہو چکی ہے ڈریکشن پارٹی دے گی آئین اور قانون کے مطابق تو ظاہر ہے جو اپیل ہے جو سپریم کورڈ میں جانا ہے وہ تو ہم نے تیاری ہے ہمیں پہلے ہی سیلیکشن کمیشن سے ہمیں کون سی کوئی امید ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط ادھر ادھر سے آجائے وہ مائنس نہیں کر سکتے عمران خان کو مائنس کرنا ہے پاکستان کے عوام نہیں کرنا ہے قانونی طور پہ اپیل ہوگی سپریم کورڈ میں اور ابھی بھی میں آپ کو ایک اور بات واضح کرتی ایک چیز میں آپ کو ایک چیز ویسے یہ نیو ٹی وی نے چاندہ نے تجھ دنگے چنا اور نیو ٹی وی نے پیغام دینا ہے تو نیو ٹی وی نے افضل عمان صاحب آپ کو پیغام دے دیں ایک چیز میں آپ کو کلریفائے کر دوں کہ جو ڈسکوالی فیکشن ہوئی ہے وہ ایک الیکشن کی اس کی ہوئی ہے موجودہ سیٹ کی اس کے علاوہ یعنی ساری جو الیکشن ہوا ہے باقی ساری سیٹوں کے اوپر نائلی کا اطلاق نہیں ہوتا لیکن ہم اس کو بھی نہیں مانتے نائی پالٹکس کے اوپر اور پولٹیکل پارٹی کی چیئرمنشپ بغیرہ کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے یہ چیز بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کیونکہ کئی جو چینل ہیں جو بیچاری اوپر ایکسائٹیڈ ہی ہو گئے ہیں وہ یہ ہیڈلائنیں چلا رہے ہیں کہ عمران خان نائل ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی سیاست سے نائل ہو گئے ہیں یا اس کو انہوں نے عمران خان کو انہوں نے کوئی وہ نوازشری والی ڈسکوالی فیکشن نہیں ہے یہ یہ ڈسکوالی فیکشن صرف ڈی سیٹ ہوئے ہیں جو ایک سیٹ کے اوپر یہ ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے اس کو ہم برپور چیلنج کریں ہمارا تو رضائن ہے ہم تو سٹیبلیٹی چاہتے ہیں اگر آج پاکستان کے حالات سری لنکا جیسے نہیں ہیں تو عمران خان کی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ایک ارگنائز پولٹیکل لیڈر اور پولٹیکل پارٹی لوگوں کو احتجاج ارگنائز کر رہی ہے اگر یہ ہم کوئی بھی لیڈرشپ نہیں ہوگی تو بھر تو لوگ جو مرضی کریں گے نہیں بجوایا جائے کوئی مسلا نہیں ہے ہم تو یہ فیصلہ ہی غرض ہے فیصلہ صرف یہ ہے ٹوٹل کیس ہے جی ڈھائی کروڑ روپے کے گفت سے وہ کہتے ہیں جی آپ نے یہ گفت ظاہر نہیں کیے ہمارے وکیل نے پوری لسٹ دے جی کیسز کے ساتھ کہ یہ ہر چیز ڈکلیرڈ ہے آپ بتا دیں کونچہ چیز جو ہے وہ ڈکلیرڈ نہیں ہے اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فور ایسیمپل کاف لنک ہے اگر کاف لنک ڈکلیرڈ نہیں ہے تو وہ آپ کے پیسوں میں جو ڈکلیرڈ ہے روپوں میں اس کا ڈکلیرڈ ہے بلکل احمقانہ فیصلہ ہے لانگ مارچ کے لیے آپ تیاری کریں اور کی پارٹی فیصلہ کر سکتی کسی ٹائم یہی بتایا جا رہا ہے وہ بات میں جب دیکھیں گے دیکھیں گے جب آئے گا ابھی حلف لے ہی نہیں رہے ہم تو اس سے بھی ڈیزائن کر چکے ہیں اسگر بات نے ابھی تو گیراؤ کی طرف گئے ہی نہیں ہے اور اسلام آباد کو قلعہ بنا دیا ہے فورٹریس بنا ہوا ہے وہ جناب اتنے بڑے بڑے وہاں پہ کنٹینر پورے پاکستان کے کنٹینر جو ہیں وہ اسلام آباد میں آگئے ہیں ہماری ایکسپورٹس والحمدللہ ڈار صاحب کے اور ان کے آنے کے بعد ویسی فارح ہو گئی ہیں کنٹینر خالی پڑے ہوا تھے انہوں نے جا کے اسلام آباد میں لگا دیا پورا فورٹریس بنا ہوا ہے اسلام آباد اور یہ انہوں نے اپنا گراؤ خود ہی کر لیا ہے ان کا خیال ہے کہ قلعہ تعمیر کرنے سے یہ جو چوہے اندر ہیں یہ بچ جائیں گے اس طرح آپ نہیں بچیں گے انشاءاللہ فکر نہ کریں جب لاکھوں لوگ نکلیں گے آپ کو اسلام آباد چھوڑنے بھی کوئی نہیں دے گا یہ بھی فکر نہ کرے یہ تو صرف اسی لئے ابھی ڈیٹیل فیصلہ میں نے نہیں پڑا لیکن جو بتایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے الیکشن آرٹیکل سکسٹی وان تلی کے تحت بیان حلفی میں کہہ رہے ہیں کہ تضاد ہے تو اس کے اوپر انہوں نے ڈی سیٹ کیا اس ڈی سیٹ کیا ہے تو ڈی سیٹ کرنا is not آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی تھی کے دائٹ ڈسکوالیفیکیشن میں نہیں آگا نہیں یہ الیکشن کمیشن نے ڈی سیٹ اگر کیا ہے تو وہ تو پھر سیٹ ڈی سیٹ ہوگی تا پھر ڈسکوالیفیکیشن آگے تو نہیں جا سکتے اور یہ ڈسکوالیفائی تو کر بھی نہیں سکتے رہے ہیں یہ بہت عالت دھو نہیں اور ڈی سیٹ بھی نہیں کر سکتے یہ جو فیصلہ کیا یہ بھی انہوں نے خلط کیا اس پہ بھی آگے چلیں گے بلکل کریں گے ہر فورم پہ کریں گے جہاں جہاں ضرورت پڑی پولٹیکلی بھی کریں گے اور عدالتی طور پہ بھی